بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل یعنی آج ہم اپنے فارم پہ گئے ہیں تو جا کے دیکھ کر حیرانی رہ گئے ہیں کہ ہمارا جو اصیل روستر ہے اس نے ہمارے اصیل پٹھے کو بری طرح سے زخمی کر دیا یہ اصل میں غلطی سے ان کے کڑے میں بند ہو گیا تھا تو اسی کے ماں اور باپ نے اسے مار مار کر دھیڑ دیا اور چوزہ ہمارا شدید زخمی ہو گیا اس کا اتنا بڑا زخم ہے اندر سے اس کی ہڈیاں تک نظر آ رہی ہیں تو سنڈے تھا ہم فوراں ہم نے اپروچ کیا کہ اس کو ویٹڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں نہ تو ہمیں سرکاری سطح پر ویٹڈاکٹر ملا اور نہ ہی پرائیویٹ کلینک میں کیونکہ سنڈے کو اکثر ڈاکٹر چھٹی کرتے ہیں اب اس کے زخم کافی بڑا تھا اس کو ایسے کھلا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے رات رات میں کچھ بھی ہو سکتا تھا پھر ہم نے سوچا کہ گھر میں ہی اس کا علاج کریں ہم نے گھر میں عام سویدھا کا جو پڑا ہے اسی کو سٹیلائز کر کے اس سے ہم نے اس کی سٹیچنگ کی پہلے اس کے زخم کو صاف کیا اور اس کو بروفن پھلایا تھا کہ اس کو کم سے کم تکلیف محسوس ہو پھر ہم نے اس کے سٹیچز لگا دیئے اور زخم کو اچھی طرح سے سی دیا پھر ہم نے اس کو کڑے میں چھوڑا کہ لیلی بھی آ گئی ہے اور کہیں اس کو کوئی اور جانور یا پرندہ تکلیف نہ پہنچائے ہم اس کو گھر میں لے کے آ کے کڑے میں چھوڑ دیا مرگہ تکلیف میں تھا اور اپنے پاؤں پہ اس کو بیلنس کرنا مشکل ہو رہا تھا ہم نے اس کو باہر نکالا ہے اور میڈیکل سٹور کھولے تھے وہاں سے جا کے بتا کے ان کو وہاں سے پین کلر لے کے آئی ہیں وہ پین کلر اس کو کھلائی ہے تاکہ اس کے زخم جلدی ٹھیک ہوں اور یہ تکلیف سے بچا رہے ہیں اس کے موں میں ڈال دی ہے اس نے پین کلر کھا لی ہے کھانے کے بعد ہم اس کو دوبارہ کڑے میں چھوڑ دیا پھر ہم نے اس کو دانہ پانی ڈال ہے لیکن یہ اتنی تکلیف میں ہے نہ تو اس سے بیلنس ہو رہا ہے اپنا باڈی کا اور نہ یہ دانہ کھا رہا ہے اور پانی پی رہا ہے ہم نے اس کو دانہ پانی فریش آفر کیا ہے لیکن تکلیف کی وجہ سے اس نے کوئی چیز نہیں کھائی جو جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہم اپنے چینل پر ایسی ہی فنی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں آپ کو ہم اوپر گئے تو دیکھا کہ اس کی تکلیف کچھ کام ہو گئی ہے اور اس نے کچھ دانہ پانی کھایا پی جائے پھر ہم اس کو نوٹس کرتے رہے لیکن یہ پہلے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سٹیبل ہے پنجرے کے سہارے سے کھڑا بھی ہے دانہ بھی کھا رہا ہے پانی بھی پی رہا ہے رات کو ہم اس کو ایسے ہی اس کے پنجرے میں چھوڑ دیا تو اگلے دن جب ہم اوپر گئے ہیں تو ہم نے اس کو پنجرے سے باہر نکالا ہے تو بہت فرق پڑ گیا ہے میڈیسن کی وجہ سے اس کے زخم کی صفائی کی وجہ سے اور جو ہم نے اس کو پین کلر دیا بروفن بھی پلایا ہے اسے اس کا زخم خوشک بھی ہے اور بلیڈ بھی نہیں کر رہا اور جو اس کا گوشت ہے وہ ملنا بھی شروع ہو گیا ہے اس کے زخم کی صفائی کا اب ہم خاص خیال رکھیں گے اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو کیڑے پڑنے کے چانسز ہیں جو ہم بلکل بھی برداشت نہیں کریں گے جو میڈیکل وائپ ہیں اور پائیوڈین سے بار بار ہم اس کے زخم کی صفائی کر رہے ہیں موسیقی موسیقی